بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ ماہ اگس کے دوسرے ہفتے کا نصاب لے کر آپ کی میس اردو کی کلاس میں حاضر ہیں عزیز طلبہ آج ہم آپ کو جو پڑھانے اور سکھانے والے ہیں وہ ہے تفہیم یعنی تفہیمی نصر پارا اور تفہیمی سوالات آئیے میں پہلے آپ کو بتاتی ہوں کہ تفہیم کا کیا مطلب ہے اور اسے کس طرح کرتے ہیں بیٹا تفہیم لفظ فہم سے نکلا ہے اور فہم کا مطلب ہے سمجھ بوجھ یا آگاہی یعنی تفہیم سے مراد کسی چیز یا مواد کے مفہوم پر عبور رکھنے کی قابلیت ہے طلبہ میں کسی عبارت کو پوری طرح سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نصر پارا دے کر اس پر کچھ سوالات مرتب کر دیے جائیں اور ان کے جوابات ان سے لکھنے کے لیے کہا جائے بیٹا امتحانی پرچے میں یہ عبارت درسی کتب سے نہیں لی جاتی بلکہ ہمیشہ باہر سے لی جاتی ہے اس کے لیے کچھ ضروری ہدایات ہیں جیسے نصر پارے میں ہر سوال کا جواب موجود ہوتا ہے جوابات لکھنے سے پہلے نصر پارے کو دو تین بار غور سے پڑھ لینا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ سوالات کا مفہوم پوری طرح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے بعد یہ معلوم کرنے کی کوشش کیجئے کہ جو سوال پوچھا گیا ہے اس سوال کا جواب نصر پارے میں کہاں کہاں اور کس کس جملے میں پایا جاتا ہے پھر اس کا جواب اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کیجئے سوال میں جو کچھ اور جتنا کچھ پوچھا جائے صرف اتنا ہی لکھنا چاہیے کوئی غیر متعلق اور زائد بات ہرگس نہیں لکھیں اور ہمیشہ مکمل جملے کی صورت میں جواب لکھئے بعض سوالات کا تعلق طلبہ کی ذاتی سوج بوجھ ذہانت اور عام لیاقت سے ہوتا ہے ان سوالات کے جوابات خوب سو سمجھ کر اور عبارت پر غور کرنے کے بعد دیجئے اگر کسی نصر پارے کے لیے موضوع عنوان تجویز کرنے کے لیے کہا گیا ہو تو اس مقصد کے لیے نصر پارے کو غور سے پڑھئے کہ اس کا مرکزی خیال کیا ہے یعنی کس بات کس خاص بات یا کس خاص نکتے پر زور دیا گیا ہے پھر اس مرکزی خیال یا نکتے کو عبارت کا عنوان بنا دیجئے اکے بیٹا یہ تھی آپ کے لیے چند ضروری ہدایات جو آپ تفہیمی سوالات کرتے ہوئے ذہن میں رکھیں گے آئیے اب وہ تفہیمی نصر پارہ دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں جن کے تفہیمی سوالات کے جوابات آپ کو خود کرنے ہوں گے پنجاب دو لفظوں پنج اور آپ سے مل کر بنا ہے پنج کے معنی ہیں پانچ اور آپ کے معنی ہیں پانی یعنی پانچ دریاؤں کی سرزمین اس صوبے کی سرحدیں بھی باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں پنجاب کا داروں حکومت لاہور ہے اس سے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے یہ شہر صدیوں سے علم و ثقافت کا مرکز رہا ہے ملتان فیصل آباد راولپنڈی سیالکوٹ گجرانوالا اور بہاولپور کا شمار پنجاب کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے اوکے بیٹا یہ تھا آپ کا نصر پارہ اب آپ تفہیمی سوالات دیکھئے جن کے جوابات آپ نے اسی نصر پارے میں سے تلاش کر کے لکھنے ہیں سوال نمبر ایک پنجاب کن لفظوں سے مل کر بنا ہے سوال نمبر دو پنجاب کے کیا مائنے ہیں سوال نمبر تین پنجاب کے داروں حکومت کا نام بتائیے سوال نمبر چار پنجاب کے بڑے شہروں کے نام بتائیے سوال نمبر پانچ اس نصر پارے کا موضوع انوان تجویز کیجئے اوکے بیٹا یہ تھے آپ کے تفہیمی سوالات جن کے جوابات آپ نے اس نصر پارے میں سے ڈھونڈ کر اپنی کاپی میں تحریر کرنے ہیں امید ہے کہ آپ کو تفہیم نصر پارہ اور تفہیمی سوالات اچھی طرح سواج میں آگئے ہوں گے اور آپ کو یہ کام کرنے میں کوئی ایسی دشواری پیش نہیں آئے گی آئیے بیٹا ہم ساپٹے اور لاہٹے سمجھتے ہیں کہ ساپٹے اور لاہٹے کیا ہوتے ہیں آئیے سب سے پہلے ساپٹے دیکھتے ہیں بعض اوقات کسی لفظ کے شروع میں کوئی علامت لگا کر اس سے ایک نیا لفظ بنا لیا جاتا ہے اس علامت کو ساپکہ کہتے ہیں مثلا عدب سے بے عدب سمجھ سے نا سمجھ ان مثالوں میں بے اور نا ساپٹے ہیں اوکی اب لاہٹے دیکھئے جب کوئی علامت کسی لفظ کے آخر میں لگا کر اس سے نیا لفظ بنایا جائے تو اسے لاہٹے کہتے ہیں مثلا دولت سے دولت مند خوف سے خوفناک ان مثالوں میں مند اور ناک لاہٹے ہیں پیارے بچوں ساپکے لاہٹے آپ اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ ساپکے کا مطلب ہے یعنی ساپکے جو لفظ نکلا ہے وہ سابق سے نکلا ہے سابق کا مطلب ہے پہلے تو سابقے میں علامت لگے گی پہلے اور لاہقے میں علامت لگے گی بعد میں اکی بٹا سابقے اور لاہقے کسی زبان کا بہت اہم حصہ تصور کیے جاتے ہیں ان کی بدولت ہم بہت سارے نئے الفاظ بنا سکتے ہیں جس سے زبان میں کافی وسط پیدا ہو جاتی ہے اکی بٹا اب ہم سابقے لاہقے کی مشک کرتے ہیں اب میں آپ کو کچھ علامات دوں گی سابقے کی تاکہ آپ یہ علامت لگا کر کچھ نئے الفاظ بنا سکیں جیسے میں نے آپ کو علامت دی ان تو آپ اس میں ان کے ساتھ اس علامت کے ساتھ پڑھ لگا دیں ان پڑھ ان کے ساتھ آپ لگا دیں جان ان جان ان کے ساتھ آپ لگا دیں تھک 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 ان کے ساتھ آپ لگا دیں گنت ان گنت ان کے ساتھ مول لگا دیں تو کیا بن جائے گا ان مول ان پڑ انجان ان تھک ان گنت ان مول اب آپ آپ کے پاس علامت ہے با بے علیف زبر با اس کے ساتھ اب عدب لگا دیں تو یہ بن جائے گا با عدب با زابطہ با اصول با کے ساتھ آپ تمیز لگا دیں تو بن جائے گا با تمیز با کے ساتھ آپ لگا دیں با اصر با عدب با زابطہ با اصول با تمیز با اصر اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ ہم علامت پہلے لگا رہے ہیں سابطے میں اور لفظ بعد میں جب ہم علامت پہلے لگائیں گے اور لفظ بعد میں لگائیں گے تو کیا بن جائے گا یہ ثابتہ اور یہ نیا لفظ بن جائے گا اب دیکھئے ایک علامت اور بے بے کے ساتھ میں آپ لگا دوں بس بے بس کار لگا دوں تو بے کار مروت لگا دوں تو بے مروت بے دھڑک بے ڈھنگ ہوگی بٹا اب میں آپ کو ایک علامت اور دیتی ہوں اہل اہلِ دولت اہلِ نظر اہل کے ساتھ آپ ہمت لگا دیں اہلِ ہمت زر لگا دیں تو اہلِ زر علم لگا دیں تو اہلِ علم اہلِ دولت اہلِ نظر اہلِ حمت اہلِ زر اہلِ علم اوکے بٹا اب دیکھئے بلند بلند تر بلند اقبال اب بلند کے ساتھ خیال لگا دیں تو بلند خیال بلند ہمت بلند مرتبہ بلند تر بلند اقبال بلند خیال بلند ہمت بلند بلند مرتبہ اوکے بٹا امید ہے آپ ساپکے کی مشک اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے آئیے اب دیکھتے ہیں لاہق ہے اس کی مشک کرتے ہیں اب میں آپ کو ایک علامت دیتی ہوں انگیز کیا علامت دی میں نے آپ کو انگیز اب علامت بعد میں لگے گی اور لفظ پہلے لگے گا تو یہ کیا بنے گا لاہق جیسے میں لفظ آپ کو دے رہی ہوں فتنہ اب آپ اس کو علامت کے ساتھ ملائیے تو کیا بن گیا نیا لفظ فتنہ انگیز درد انگیز حیرت انگیز ایک اور لفظ دیکھئے خیال اب اس میں علامت لگائیے خیال انگیز اب فکر اس کے ساتھ علامت لگائیے فکر انگیز ایک علامت اور دیکھئے آرہ بزم آرہ محفلے آرہ جہاں آرہ پسن آرہ سف آرہ سخن آرہ ایک اور علامت دیکھئے اندیش خیر اندیش دور اندیش بد اندیش مسلحت اندیش حق اندیش اب اندیش کیا تھا یہ آپ کی علامت تھی اس کے ساتھ آپ نے خیر لگایا دور لگایا بد لگایا مسلحت لگایا حق لگایا تو نئے نئے الفاظ بنتے چلے گئے جیسے خیر اندیش دور اندیش بد اندیش مسلحت اندیش اور حق اندیش اب دیکھیں بیٹا ایک علامت اور بار اب اس کے ساتھ ہم لفظ لگاتے ہیں مشک اب علامت لگا دیجئے بار مشک بار بار اتر بار اشک بار گوھر بار شولہ بار بار اکی بیٹا اب ایک اور علامت دیکھیں باز 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 دغا باز دھوکے باز جان باز ہوا باز کبوتر باز باز بھوکے بیٹا اجازت دیجئے نئے سبق کے خاکے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ